حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وارل ویڈیو اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین اگرامی اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے مہاراشتہ میں آپ کو معلوم ہے اس وقت اڈھو تھاکرے کا تازہ بیان آیا ہے انہوں نے کیا کہا اور بی جی پی کس طرح ہندووں کو بے خوب بناتی ہے عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے دہلی میں اس وقت کس قدر مندریں گرائی جائیں گی منہدیم کی جائیں گی اس کی تفصیلات رکھنے کی کوشش کی ہے تلنگانہ محبوب آباد میں خاتون کے نو شادیاں کرنے کا انکشاف ہوا ہے تو مزدور کے سولہ سالہ بیٹے محمد فراس کا کارنامہ آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے یوین کی خصوصی مندوبین کے ہتجاجی خط کے باوجود بلڈوزر کس طرح چلا ہے اور مہاراشترہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا کیا ہوگی اور ایران کے خلاف اسرائیل کا عرب ممالک سے فضائی و دفاعی اتحاد ہونے والا ہے بڑی تشویشناک بات سامنے آ رہی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرگرامی ہندو راشتروادی گروپ مسلمانوں کے خلاف کس طرح یوٹیوب کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور پولیس نے ابھی تک شہید مدسر کے اہل خانہ کی یفعائی آر تک نہیں لکی یعنی مقدمہ ابھی تک درج نہیں کیا دیکھئے یہ حالات حیرانچی پولیس کی یہ سب تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رفتہ ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لے ہماری ویڈیوز کو دوستوں پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرگرامی سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ مشترہ کا خربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے نیچے نمبرہ دیے جا رہے ہیں جو احباب اس سلسلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں غریب بستیوں میں اپنے عید میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس سلسلے میں جو ہے رابطہ کریں ناظرگرامی بی جے پی بے وقوب بناتی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لئے ہندووں کو انسلمان سے لڑاتی ہے مندر مسجد کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں کرتی ہے لیکن حقیقت میں جہاں کئی مساجد میں تاج محل کے نیچے گیانواپی مسجد میں نہ جانے کہاں کہاں شیولنگ دھوننے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو وہیں پر یہی بی جے پی اس وقت مندریں توڑنے کی پلان بھی کر رہی ہے وہ کئی سے نہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ عام آدمی پارٹی کی لیڈر اس وقت جو باخت اپٹریس کانفرنس کر کے کس طرح بے وقوب بنایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا ہے لیکن اس طرح کی ویڈیوز کو اس طرح کی خبروں کو کوریج نہیں دے گی میڈیا اس لئے کہ میڈیا جانتی ہے کہ اگر اس طرح کی خبروں کو کوریج دے گی تو جو ہے ان کی کیا درگت ہونے والی ہے لیکن آپ اس کو ضرور سنیں بھارتی جانتا پارٹی کس طریقے سے ڈلی کے اندر مندروں کو توڑنے کی یوجنا بنا رہی ہے اس کا میں آپ کے سامنے کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں اور ایک ایک کر کے آپ کو مندروں کی ڈیٹیل بتاؤں گا کتنے مندر توڑنے کی یوجنا بھارتی جانتا پارٹی بنا رہی ہے پورے دیس میں ڈراما کریں گے دھرم کے نام پہ جھگڑے کرائیں گے دھرم کے نام پہ نفرت پھیلائیں گے دھرم کے نام پہ ڈلی میں ڈراما کریں گے دھرم کے نام پہ ڈرم کے سب سے بڑے ٹھیکے دار بننے کا کام کریں گے بھاج پائی لیکن ڈلی میں ایک دو تین چار نہیں تیرپن مندروں کو توڑنے کی ان کی یوجنا ہے تیرپن مندروں کو بھارتی جانتا پارٹی نریندر موڈی جی کی سرکار ڈلی میں ایک دو نہیں ترپن مندر توڑنے جا رہے ہیں یہ ترپن مندر بھادپائیوں کو سامنے آکے اس کا جواب دینا پڑے گا یہ تمہاری اصلیت ہے یہ تمہارا اصلی چہرہ ہے دھرم کو لے کر اور میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ڈلی سرکار کو چٹھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ ریلیجیس کمیٹی سے ہمیں پرمیسن چاہیے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی چٹھی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی چٹھی ہے دھلی سرکار کو اور دھلی سرکار کو لکھا ہے کہ ہمیں ترپن مندروں کو توڑنے کی انمتی چاہیے اور وہ ترپن مندر کون کون ہے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تیاغ راج نگر میں شری کالی مندر شری ہنمان مندر شری کرشنا دھیاتنک مندر شری رام پراشین مندر شری رام کا بھی پراشین مندر توڑنے کیلئے انمتی مانگ رہی ہے شری رام کے پراشین مندر کو بھی توڑنے جا رہے باج پہل شری گلگاو والی ماتا مندر پھر کستوربان اگر میں ہنمان مندر مہادیو مندر ماتا مندر پراشین سائیدھاں مندر سیو مندر پراشین کالی ماتا مندر درگا ماتا مندر پراشین سیو مندر پراشین سیتلا ماتا مندر سیو مندر ہنمان مندر سیو مندر سیو بال مندر سائی مندر ہنمان مندر پراشین مہا کالی مندر بالاجی مندر پراشین سناتن دھرم سیو مندر تو بھاج پائیوں تم کو اپنے چہرے پر کالک لگا کے گھومنا چاہیے ڈراما کرتے ہو دیش بھر میں دیش بھر میں دھرم کے نام پہ مندر کے نام پہ ڈراما کرتے ہو اور دلی میں جہاں آم آدمی پاٹی کی سرکار ہے وہاں تیرپن مندر توڑنے جا رہے ہو اور بھگوان سیو کا مندر بھگوان رام کا مندر بھگوان کرشن کا مندر بھگوان حنوان کا مندر درگا کا مندر سائیں کا مندر کوئی مندر نہیں چھوڑا تو اس لیے آج نریندر موڈی جی کو ان کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو دلی کا جو ان کا پردیشت دیکھش ہے آدیش گپتہ گھوم گھوم کے جو چلاتا رہتا ہے ڈرامے کرتا ہے اس کو پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی کو اور ان کے چہرے کو دیش کے سامنے میں بے نقاب کر رہا ہوں کالک لگا کے ان بے ایمانوں کو گھومنا چاہیے یہ کتنے بڑے ہندو دھرم کے ویروڈی ہیں یہ کارجات اس بات کا ثبوت ہے یہ ہندو دھرم کے کتنے بڑے ویروڈی ہیں یہ اس بات کا کارجات یہ ثبوت ہے ترپن مندر دلی میں توڑنے جا رہے ہیں بھانی پھائی تو آرےز گپتہ کو سامنے آکے نریندر موڈی جی کو سامنے آکے دلی کی جنتہ سے ہاتھ جوڑ کے ناک رگل کے معافی مانگنی چاہیے ناظرین گرامی اب آئیے بات کرتے ہیں مہاراشتہ کی ادھو تھاکرے نے زبردست پلان کیا اور سیدھے ایموشنل جو ہے بیان جاری کر دیا ہے جہاں مہاراشتہ کے وزیرعالہ ادھو تھاکرے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں شیو سینہ عراقین اسمبلی کو اپنا استفاہ دینے کے لئے تیار ہوں انہوں نے نہ ٹیلی پرامٹر کے ذریعے سے بیان تیار کیا بلکہ پورے کی پورے جذبات لوگوں کی سامنے ہی رکھ دیئے اور پورا کا پورا اس وقت جو ہے فیصلہ عوام کے حوالے کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیان کس طرح شیو سینہ کارکنان کو جو ہے مشتعل کرتا ہے ان پر اثر انداز ہوتا ہے اگر اثر انداز ہو گیا تو پھر جو ہے مہاراشتہ کی حکومت گرانی کی سادش کرنے والوں کو شاید جو ہے یہاں پر آسرہ ملے انہوں نے آج کے تازہ جو انہوں نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ عوام سے ڈیریکٹلی گفتگو کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ یہاں آئیں اور میرا استفاہ راج بھون لے جائیں میں شیو سینہ پارٹی چیف کا عہدہ بھی چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن دوسروں کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے کارکنان کے کہنے پر عدو اٹھاکرے نے کہا کہ اگر آپ عراقین اسمبلی کہتے ہیں تو میں وزیرالہ کا عہدہ چھوڑنے کے لئے تیار ہوں یہ تعداد کے بارے میں بحث نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ کتنے میرے خلاف ہیں یہ ایک بھی شخص یا رکن اسمبلی میرے خلاف ہوگا تو میں چلا جاؤں گا اگر یہ ایک بھی رکن اسمبلی میرے خلاف ہے تو یہ میرے لئے بہت شرمنات بات ہے وزیرالہ کے عہدے آتے اور جاتے رہتے ہیں لیکن اصلی دولت لوگوں کی محبت ہے وشتہ دو سالوں میں میرے خوش قسمتی رہی کہ مجھے لوگوں کی بھرپور محبت ملی ہے تو ناظرین گرامی اس طرح سے جذباتی بیان دینے کے بعد اس وقت جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے حکومت اگر گرانے کی جو ساجش کر رہے ہیں شیوسینک لیڈران جن لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت ریبل ایمیلیز ہیں چوت آسام میں جا کر کے فائشٹار ہوتل میں بی جے پی حکومت کے زیرے سائے کھا پی رہے ہیں آرام سے رہے ہیں ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہیں بے کہ ایف ودو اٹھاکرے نے ایک زبردست اس وقت جو ہے جذباتی بیان جاری کیا ہے اور اس کا ساری تفصیلات آپ اس وقت سن ہی رہے ہوں گے کہ شاید کل صبح اور شام تک پتا چل جاوے کہ ودو اٹھاکرے کی اس بیان کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے ناظرین اگرامی بہت ہی خطرناک سازشیں ہوئی ہیں بہت سارے ایمیلیز بادلے ناخاستہ لے گئے ہیں یا ان کو اغوا کر لیا گیا یہ کہا جا سکتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک ناش شندے کا ساتھ چھوڑ ناکپور پہنچے رکنے اسمبلی نتین دیشمک نے انہوں نے خود اغوا کا اس وقت الزام لگایا ہے کہ کس طرح ان پر جو ہے حاوی ہونے کی کوششیں ہوئی ان کو ہاسپٹل تک لے گئے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور کسی طرح وہ ان کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں نامانگاروں کو ان کے سامنے بیان دے رہے ہیں آپ خود سن لیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو حکومتیں گرانے کی سازشیں ہوتی ہیں اور کس طرح خطرہ من لاتا رہتا ہے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں کہ کس طرح چاہے کہ میرے کو اٹیک آگیا ہے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں لیکن اٹیک آنے کا کارم بتا کے وہ تو بھی میرے بڑھ وڑی پہ پرکریہ کرنا چاہتے تھے یا میرا گھات کرنا چاہتے تھے لیکن اسوار کے قرآن سے میں سہی سلاماتھوں ابھی بھی اچھوں میرے کو کوئی پرکار کا اٹیک آیا ہے کوئی پرکار پی کوئی پرکار سے میرے بیٹی شدہ بڑی نہیں ہے ناظرین گرامی ادھر احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تین جون بروز جمعہ ہونے والے پرتشدد احتجاج کی سلسلے میں پولیس نے مشہور رسطوران بابا بریانی کے مالک مختار بابا کو بھی حراست میں لے لیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پولیس کا الزام ہے کہ مختار بابا نے تشدد کے قلیدی ملزم زفر حاشمی کی مالی معاونت کی ہے میریا ریپورٹ کی مطابق اس آئی ٹی جلد ہی تشدد کے کچھ اور ملزمان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے ریپورٹ میں پولیس کے حوالے سے کہا گایا کہ تشدد کے مبینہ ماشٹر مائنڈ زفر حاشمی نے کئی ناموں کا انکشاف کیا اور بابا بریانی کا نام بھی مالی معاونت کے تعلق سے سامنے آیا بابا بریانی پر الزام ہے کہ انہوں نے پتروازی کے لئے بلائے گئے افراد کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا بابا بریانی پر پہلے ہی یہ الزام ہے کہ انہوں نے دشمن جائدات پر خبزہ کر کے بریانی کی دکان کھولی ہے بھائی قیب ناظرین گرامی آپ کو تو معلوم ہے کہ کس طرح کانپور میں جو یہاں ایک طرفہ معاملہ ہوا اور یہاں ہمیشہ سے اب جو ہے مشہور و معروف لوگ یا جن کے پاس دولت و سروت ہے ان کو نشانہ بنانے کی لگاتار کوشش ہو رہی ہیں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اسی نحصے اور اسی طرح اس چیز کو بھی دیکھنے کی کوشش ہو رہی کہ زفر حاشمی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بے افدیگر لوگوں پر بھی جو ہے شکنجہ کسنی کی یہاں کی پولیس کی کاروائی ہو رہی ہے اور اس سب ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے جو لوگ سامنے کے مذہب کے لوگ جنہوں نے فتراؤ کیا تھا ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں ہو رہی یہ چنیندہ صرف مسلمانوں کے نشانہ بنانے کی الزامات لگ رہے ہیں ناظرین دتیلنگانہ کی صلاح محبوب آباد میں خاتون کی نو شادیاں کرنے کا انکشاف ہوا ہے اس کے بعد سے یہ خبر سرخیوں میں آگئی ہے تفصیلات کے مطابق سپنا کرانتی نامی خاتون نے نو افراد سے الگ الگ بہت میں شادیاں کی حیرت کے بات یہ ہے کہ اس نے ان میں سے کسی سے بھی علیہیت کی اختیار نہیں کی بلکہ ان کے آنکھوں میں دھول جھوکتے ہوئے شادیاں پر شادیاں کر رہی تھی اس دوران خاتون کے ایک شوہر نے اپنی بیوی کے حرکندوں کا علم ہونے پر اس علیہیت کی خواہش ظاہر کی جس پر شاطر خاتون نے اس کے خلاف محبوب آباد پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی اس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے پولیس ٹیشن کے سامنے احتیاج کیلئے بڑھ دی اسی دوران خاتون کا شوہر وہاں پر پہنچا غفی جو اس کی پوری ساری پول کھلی اور مختلف قسم کے شوہر بھی آتے گئے اور سب لوگ کہنے لگے کہ یہ اپنی بیوی ہے تب جاگر کی اس خاتون کی شاطرانہ دماغ اور شادی کے ذریعے سے پیسہ اصول نہ اور الگ الگ طرح کی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی باتیں سامنے آتی ہیں تو ناظرین اگرامی دھوکہ دینے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے بہرکیف چونکہ ایک خاتون کی جانب سے اس طرح شاطرانہ انداز میں دھوکہ دیے جانے پر بھی یو پی سے تعلق رکھنے والے سولہ سالہ محمد فراز نے مہاراشرہ کے ناسک میں یہ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے قومی کنگفو مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر علاقے اور اپنے خاندان کا نام لوشن کر دیا ہے محمد فراز زلہ مظفرنگر کے قضب میرانپور کا رہائشی ہے اور یہاں ساٹھ افراد پر مشتعلی مشترکہ خاندان میں رہتا ہے فراز کے والد آفتاب خان مزدوری کرتے ہیں دلچسپ آتی ہے کہ فراز کے خاندان کے محض دو چار لوگ ہی جانتے ہیں کہ فراز کی کامیابی کی کیا معنی ہے دسوی جماعت کے تعلق فراز کی گھر والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور جشن سا محول ہے بے کب سولہ سالہ محمد فراز کے اس طرح مہاراشرہ کے ناسک میں یہ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے قومی کنگفو مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے کی وجہ سے ان کو مختلف طرح سے اس وقت مبارک بادیاں مل رہی ہیں ناظرین اگرامی گوشتہ چند مہنوں میں ملک کے کئی حصوں میں پرتشدد جھڑپوں کی تلات موصل ہوئی تھی اور اس کے بعد انتظامیہ نے بھی سخت رویہ اختیار کیا اتر پردیش میں بلڈوزر اب کئی ریاستوں میں پہنچ چکا ہے اور مبینہ شرپسندوں کے ذریعہ ان کو خراب کرنے کا ادزام لگاتے ہوئے انتظامیہ ان کی غیر قانونی تعمیرات کو منحدم کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ غیر قانونی تجاوزات ہیں اس بات کو لے کر کہ اقوام متحدہ کے تین خصوصی یلچی نے بلڈوزر کی کاروائی کی مخالفت کی ہے اس کے خلاف احتیاج میں مرکز کو خط بھی لکھا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ظلم ہے اور یہ پوری طرح قانون کے خلاف ورزیاں ہیں لیکن اقوام متحدہ کی جانب سے لکھے گئے خط کی بھی اس وقت پرواہ نہیں کی گئی اور لگاتا جو ہے اس وقت بلڈوزر کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں کو گرانے کا یوپی حکومت کا یہ ظالمانہ روئیہ جاری ہے تین دن بعد یعنی بارہ جن کو پریاگراج تشدد کے ملزم بنائے گئے جاوید احمد ورف پمپ کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا جس کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی مخالفت کی بہر قائف ناصلی گرامی اقوام متحدہ کی جانب سے توجہ نہ دیے جانے کہ باوجود یوپی حکومت کی اس طرح کی کاروائی کو لے کر کہ اس وقت جو ہے عالمی پیمانے پر جہاں پر میڈیا میں ان تمام چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے وہیں پر اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے لگاتا یہاں کی حکومت کو اس جانب توجہ دلانے کی کوشش ہو رہی ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ناظرین اسرائیل کے وزیر دفاع بنی گینس نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں خطے میں فضائی دفاعی اتحاد تشکیل دے رہا ہے جس کو آئندہ ماہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے سعودی عرب کے دورے سے بہت مدد ملے گی ناظرین اقرامی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل جو سازش کرتا ہے اور اس میں جو دفاعی نظام بناتا ہے اس میں اب عرب ممالک کو بھی شامل کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ اب اسرائیل کو بچانے کے لیے ایران سے یا پھر ایران کا پوری طرح سے بہانہ بناتے ہوئے عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ دفاعی سسٹم میں متحد یا دفاعی اتحاد تشکیل دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہے برطانوی خبر رساہ ادارے ریوٹرز کی مطابق امریکہ کی اتحادی ان عرب ممالک سے جو ایران کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے ہیں اسرائیل نے اپنے تعلقات بہتر کیا اور ان کو مشترکہ فضائی دفاعی نظام کی پیشش کی جا رہی ہے خلیجی ریاستیں اور عرب رہنماں ابھی تک اس خطے کے لیے اسرائیل کی طرف مجووزہ مشترکہ فضائی دفاعی نظام کے بارے میں خاموش ہیں امریکہ کو توقع ہے کہ خطے کے مسلمان ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تعاون اور خاص طور پر دفاع اور سیکرورٹی کی ضمن میں ملکوں کو اسرائیل کی خریب کر دے گا اور ایران کو خطے میں تنہا کرنے میں مدد ملے گی اس معاہدے سے اسرائیل کے عرب اور مسلمان ملکوں بشمول خطے کے سب سے اہم ملک سعودی عرب سے تعلقات اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے اسرائیل کی متحدہ عرب امارات اور بہرین سے ابراہم کے تحت جو معاہدہ ہوا پہلے ہی تجارتی اور سفارتی تعلقات خائم ہو چکے ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع بنی گینس نے اسرائیل کے ارکان پارلیمان کو ویریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس مشترکہ فضائی دفاع نظام کو میڈل ایشٹ ائر ڈیفنس آلائنس کا نام دیا گیا ہے اور اس کے تحت پہلے ہی تعاون شروع ہو چکا ہے ناظرین گرام میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لمبی ریپورٹ ہے ریوٹرز کی لیکن یہ بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ مسلم ممالک کو خود دوسرے مسلم ملک سے ڈرا کر کے اسرائیل کو سیفٹی اور سیکورٹی فراہم کرنی کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس بہانے سے پہلے ہی جو اسرائیل پوری طرح سے اقتصادی اور معاشی طور پر عرب ممالک میں گھس چکا ہے اب وہ دفاعی آلائنس کے مطابق اس راستے سے اگندر گھسے گا تو پھر عرب ممالک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور اندرونی سطح پر جس انداز میں سازشوں کا شکار ہو جائیں گے عرب ممالک وہ جو ہے الفاظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح سے اس وقت امریکہ کے سر پر پوری طرح سے سرپرستی پیش کر کے عرب ممالک کو دفاعی سسٹم میں خریب کرنے کا ایک پوری طرح سے منصوبہ بن سازش چل رہی ہے اسرائیل کی جانب سے کہا جا سکتا ہے ناظرین گرامی ادھر رانچی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کرنے والے ملہون و مردود نوپر شرما اور نوید جندال ان تمام لوگوں کے خلاف جو احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں پولیس کی کاروائی میں گولی لگنے سے نابالغ مدسر کے شہید ہونے کی خبریں آپ لوگ کے سامنے ہیں اب جو ہے پندرہ سالہ مدسر عالم کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ تشدد کے دس دن گزر جانے کے باوجود پولیس نے ابھی تک ان کی کوئی شکایت درج نہیں کی ہے اور نہ اس سلسلے میں تحقیقات آگے بڑھائی گئی ہے ان کا الزام ہے کہ پولیس سے فیار نہ لکھ کر قاتلوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے خاندان کا دعویٰ ہے کہ دس جون کے تشدد کے دوران مبیاناتوں پر گولی چلانے والے بھیرو سنگھ کی جانب سے ایک کاؤنٹر شکایت درج کروائی گئی ہے مدسر کے چچا شاہد ایوبی نے کہا حکومت اپنے پولیس اپنی انتظامیں اور خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے شاہد نے یہ بھی بتایا کہ اہل خانہ کی جانب سے پولیس کو دی گئی درخواست پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ خاندان رانچیہ ہائی کورٹ میں ارزی دائر کرے گا شاہد نے الزام لگایا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اپنے پولیس اور انتظامیں کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ خاتلوں کو بھی بچانا چاہتی ہے تو ناظرین گرامی اس قدر ظلم ستم ہو گیا کئی اموات ہوئی اس کے طرح پر رانچی پولیس بھی اس طرح آگے تو نہیں ویٹ رہی ہے بھائی کہ اپنے از ناظرین گرامی مجھے ہاں پر ایچاسنے پھر ہو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سلام علیکم وآلہ 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 درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو